دیواز میں سپاکس پارٹی کے پردیش عدقش سوریش شکلہ نے کہا کہ سپاکس پارٹی اپنی ریتی نیتی کو مستار دینے کے عدیش سے دسمبر ماہ میں پردیش میں برہت ستر پر صدسیتہ ابھیان چلا کر لوگوں کو جوڑنے کا کام کرے گی وہ چناؤں میں ہار کو لے کر انہوں نے کہا کہ بھاچپا نے پیسوں کے بل پر جیت حاصل کی ہے سپاکس پارٹی نے اپنی وچاردھارہ کو لے کر چناؤ لڑا تھا پارٹی نگر نگم چناؤ میں پردیش میں اپنے پرتیاشی کھڑے کر کے ستھانیہ مددے تطھا اپنی وچاردھارہ کے بل پر لوگوں تک پہنچے گی اور سپاکس پارٹی اپنے وچاردھارہ کے لیے دیو لڑھ رہی ہے اور جہاں بھی ابھی ہم نے چناؤ لڑا گیارہ سیٹوں پر چناؤ لڑے تھے اس پر لوگوں تک ہم نے کافی جگہ بات اپنی پہنچائی اس پر لوگوں نے سہانہ بھی کیا لیکن ہوتا کیا ہے کہ جو بی جی پی پارٹی ہے سپاکس پارٹی رسی ان دونوں کے دوکے ہوئے نیتاؤں نے اس طریقے کا محل پیدا کیا آپ نے دیکھا ہوگا آپ سب لوگ جانتے بھی ہے اتنی سارے سے کیونکہ یہ چناؤ پیسوں کا چناؤ تھا نہ کسی کا بکتیت چناؤ تھا اسی لیے بیجیو پی نے جو بھی جہاں بھی جیسے کیا یہ سب دنپند کر کے ہی چناؤ جی کھ گیا ہے ایسا نہیں نسپر سے چناؤ کہیں گے گا ہے نگر نگم چناؤ کو لے کے آپ کی کیا تجار یہاں ہے کس طرح آپ ٹکٹ بھتران کریں گے کس طرح آپ کا ہو رہا ہے دیکھو سب سے وڑی ہے نگر نگم جو چناؤ آئے رہے ہیں اس پہ ہماری ایک ای بھونکہ ہے جو سپاک سپارٹی کی بیچار ہاں ہے اسے جو لڑے گا اس کو میں ٹکٹ ہوگا اور میرا یہ ہے کہ جات پاک کو باٹنے کی رائلی سے جو لوگ باٹ کر رہا ہے اس کے لیے ہم پیٹی ملی ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیش میں دیکھا گیا ہے اور یہ نگر نگم چناؤ جو اس تھانی مدد ہیں لوگ باٹ جیت کے تو جاتے ہیں لگر کام نہیں کرتے ہیں سبھی لوگ پریسان ہیں چاہے آپ دیکھئے گا سوچتہ کو لے کے چاہے پانی کو لے کے چاہے آپ بی بی آل کارڈ دھارک کو لے کے نگر نگم میں اتنی سمیسیاں ہیں نگر پالکہ میں کہ لوگ باٹ جیتنے کے بعد لوگوں طرف جاتے ہی نہیں تو ان سبھی مددوں کو لے کے یہ اس تھانی مددوں کو لے کے چناؤ لگا جاتا ہے سوچتہ